اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو تا چینل وی کیری اور ہیلتھ میں کیونکہ حکمت تو خدمت ہے جی جناب آملہ اس کے اوپر پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں لیکن آملے کی یارہ ایسی بیماریاں ہیں جو ٹھیک کر دیتا ہے اور دو بیماریاں ایسی ہیں جو پیدا کر دیتا ہے اور جناب جوان بھی رہنا چاہتے ہیں بڑھاپا دیر سے لانا چاہتے ہیں تو آملے کا استعمال کریں آملہ بہت فائدہ مند ہے آملے کے متعلق ساری آگئے دوں گا کہ وہ کون سی یارہ بیماریاں ٹھیک کر دیتا ہے اور دو بیماریاں جو ہے پیدا کر دیتا ہے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو پورا دیکھئے عربی میں آملہ کو بزارالخشخاش کہا جاتا ہے اور جو ہے کہتے ہیں یہ فارسی کا لفظ ہے آملہ اور گجاتری میں بھی اس کو آملہ نون آجاتا ہے میم کے جگہ آملہ کہا جاتا ہے عربی میں اس کو آملج بھی کہا جاتا ہے بزارالخشخاش کی طرح اس کا دوسرا ورڈ جو ہے آملج بھی اس کو پکارا جاتا ہے سندھی میں انوار کہا جاتا ہے اور انگریزی میں گوز بیری کے نام سے یہ مشہور ہے یہ آملہ اتنا زبردست ہے کہ اس کا استعمال جو ہے وائٹیمن سی کی ڈیفیشنسی ختم کرنے میں ہڈیوں کو مضبوط کرنے میں بہت زیادہ فائدہ مند ہے عموماً طور پر اس کا جو درخت ہوتا ہے وہ درمیانی سائز کا ہوتا ہے اور اس کا جو دونوں آملہ جو ہوتا ہے وہ عموماً طور پر پاکستانی والا اور انڈیا والا جو ہے ان دوروں میں سے بہتر جو ہوتا ہے وہ پاکستانی کے مقابلے میں انڈیا والا زیادہ بہتر ہوتا ہے تو جو آملہ انڈیا والا ہے وہ اگر آپ استعمال کریں تو زیادہ بہتر ہے جنگلی والا جو اس کے آملہ ہوتا ہے عموماً طور پر پہاڑوں پر پائے جاتا ہے اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ وہ واحد عاملہ کا درخت ہے کہ جس کی لکڑی جو ہے وہ فنیچر میں نہیں استعمال ہوتی ہے جی جناب عاملہ وہ واحد پھل ہے جس کے اندر وائٹیمنز ویسے عمومان طور پر کوئی بھی چیز آپ پکاتے ہیں تو اس کے اندر سے غزائیت تھوڑے سی کم ہو جاتی ہے لیکن عاملہ جو ہے وہ چاہے مربع کی صورت میں استعمال کریں آپ فرش استعمال کریں وہ واحد پھل ہے جس کی غزائیت ختم نہیں ہوتی اور اس کے اندر وائٹیمنز سی کا اتنا زیادہ خزانہ موجود ہے کہ جو وائٹیمنز سی والی جتنی بھی سبزی ہے پھل ہے ان میں یہ سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے تو جناب آپ عاملے کا استعمال کریں اگر اپنی ہڈیاں مضبوط کرنا چاہتے ہیں اور جو ہے کہتے ہیں اس کو آپ چاہے پکا کر استعمال کریں چاہے کچھا استعمال کریں یا پھر جو ہے فرش جو کچھے سے مراد یہ کہ اگر اس تقیقے سے استعمال کریں تو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے اور جناب اس کے مطلق ساری آگے اور آگائی بھی بتاتا تھا جنہوں میں لیکن میں نے کہا کہ ویڈیو کو لائک آپ نے نہیں کیا ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کوئی بھی سوال مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں تو اس نمبروں مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں بلکل ہم آپ کی خدمت کے لئے حاضر ہیں کیونکہ حکمت تو خدمت ہے اور کوئی بھی میڈیسن مانگوانا چاہتے ہیں تو بھی رابطہ کر سکتے ہیں وہ لوگ جو وائٹیمن سی کی ڈیفیشنسی کا ان کو مسئلہ ہے تو وہ آملے کا استعمال ضرور کریں اور اگر اپنے بڑھاپا جیسا کہ میں نے شروع میں تذکرائے کہ بڑھاپے سے بچنا چاہتے ہیں جل بوڑا نہیں ہونا چاہتے ہڈیاں چونکہ یہ مضبوط کر دیتا ہے تو آملے کا استعمال وہ بھی کریں اور ایک کلو آملے کے اندر تقریباً پانچ سو کے قریب کیلریز ہوتی ہیں اور جو ہے کہتے ہیں فولات کی جو کمی ہے فولات کی جو کمی ہے وہ بھی یہ پوری کر دیتا ہے تو آملہ ضرور کھائیں اب وہ کون کون سی یارہ بیماری ہیں میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے تذکرہ کرنے لگوں اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں چونکہ موسم اب تبدیل ہو رہا ہے اور موسم کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کب تبدیل ہو جائے تو اس لیے جو موسم کی تبدیلیوں سے عمومن طور پر بخار ہو جاتا ہے یا کوئی بھی اور نزلہ دکام ہو جاتا ہے تو آملے کا استعمال کریں اس سے جو ہے نا آپ کو بچا لے گا آملہ جو ہے وہ اس بیماریوں سے آپ کو جو ہے روکدام کرنے میں بہت زیادہ مددگار سا بھی دوگا اب جناب ان یارہ بیماریوں کا تذکرہ کرتے ہیں جن میں آملہ بہت زیادہ فائدہ کرتا ہے سب سے پہلے چونکہ وائٹیمن سی کا خزانہ ہے تو جوڑوں کے درد کے لیے بہت زیادہ فائدہ مدد ہے جتنی بھی خواتین ہیں مومد اور پہ آج کل میں دیکھ رہا ہوں میرے پاس پیشنٹس آرہی ہیں تو جوڑوں کے درد میں ان کے بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے تو وہ آملے کا استعمال ضرور کریں اور ساتھ ساتھ جگر کے امراض میں بھی بہت زیادہ تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے تو جگر کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے تو جگر کے لیے بھی اس کو آملے کا بہت زیادہ استعمال کیا جا سکتا ہے اور یہاں آپ کو بتا دوں کہ آملے کو منکہ کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے تو یہ بھی بڑی ایک میرے سامنے جو ہے ایک نئی بات سامنے آئی تو میں نے کہا آپ کے سامنے آگائی رکھوں اس کے علاوہ جناب جگر کے بعد دل جو ہے وہ بھی فائدہ مند اگر اس کے بعد جناب جگر کے بعد اگر دل جو ہے مضبوط ہوگا تندرست ہوگا توانہ ہوگا تو آپ صحت مند بھی رہیں گے اور تندرست بھی رہیں گے تو دل کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے اور دل کے بعد جناب آتا ہے دماغ تو حافظہ اگر بہتر نہیں ہوگا جیسا کہ میں نے تذکر ہے کہ جوانی میں حافظہ بہتر ہوتا ہے بڑاپی میں حافظہ گمتر ہوتا ہے تو حافظہ بھی بہتر کرنا چاہتے ہیں یاد داشت بہتر کرنا چاہتے ہیں تو آملے کا استعمال کریں اس کے علاوہ جناب چھوٹی عمر ہو بڑی عمر ہو بال گرنا جو ہے وہ ایک مستقل عمل ہے اور بال سیاہ رکھنا ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے تو اگر بال سیاہ رکھنا چاہتے ہیں بال گرنے سے بچانا چاہتے ہیں اپنے بال بچانا چاہتے ہیں یہ وہ والے بال نہیں ہے یہ سر والے بالوں کی بات ہو رہے تو بال جو ہے کہتے ہیں اگر بچانا چاہتے ہیں تو آملے کا ضرور استعمال کریں اس کے علاوہ جناب میدے کو طاقت دے گا میدے کی صفائی کرتا ہے میدے کو تقویت پناہ دے جب کھانا حضم پرابر ہوگا تضابیت کو بھی ختم کرنے میں بہت زیادہ فائدہ مند ہے اس کے علاوہ جناب چھوٹے بچوں کی عموما طور پر نظر جو ہے بہت تیزی سے ویک ہونا شروعی تھی یا بڑوں کے لیے مسئلہ سیلنڈر لمبر لگنا شروعی تھی تو ان کو بھی میں ایڈوائز کرتا ہوں کہ وہ بھی آملے کا استعمال کریں تو ان کی نظر بھی ٹھیڑ جائے گی اور بہتری کی طرف بھی آجان شروع ہو جائے گی تو نظر بھی بہتر کرنا چاہتے تو آملے کا استعمال کریں اس کے علاوہ جناب تھیلسیمیا جیسی بیماری اور خون کی جتنی بیماری ہیں ان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے آملہ تو جن بچوں کو تھیلسیمیا بیچاروں کو مرز میں مبتلا ہیں تو ان کو ایڈوائز کروں گا کہ وہ جو ہے آملے کا استعمال ان کو کروائے جائے تاکہ ان کی خون کی بیماری ہیں جتنی بھی ہیں وہ بہتر ہو جائے اس کے علاوہ جناب پروٹین چونکہ اس کے اندر موجود ہوتا تو یہ وزن نہیں بڑھاتا تو وزن جنہوں نے کم کرنا ہے وہ بھی آملے کا استعمال کر سکتے ہیں جیسا کہ دوسری ڈائیٹ پلائن میں اپنے شامل کر سکتے ہیں کہ آملے کو کہ ہم آملے استعمال کر لیں ہڈیاں بھی صحیح رہیں گی مضبوط رہیں گی تضابیت بھی نہیں ہوگی مٹابا بھی نہیں ہوگا صحت من رہیں گے تندرس رہیں گے اور آخر میں جناب جناب کیسے نظر کے لیے استعمال کرنا ہے طریقہ بتانے لگا ہوں تو طریقہ نوٹ فرمائیں آپ نے آملے کو موٹا موٹا کوٹ لینا ہے سوکا آملہ ہو یا جو ہے ثابت جو فریش آملہ اس کو کوٹ لیں پانی میں بھگو کے رکھ دیں رات بھر اور صبح جو ہے اس کا پانی چھان کر اس سے اپنا مو دھولیں چہرہ بھی گلو کرنا شروع جائے گا آنکھوں کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ بنائے نظر تیز کرنی ہے تو یہ طریقہ استعمال کرنا ہے دوبارہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے پانی میں بھگو کر رات بھر رکھنا ہے آملے کو موٹا موٹا کوٹ کر تاکہ جو ہے اس کے پانی اس کا انصر جو ہے اس پانی کے اندر بھرپور آ جائے اور صبح اس کو چھان کر آملے کو ہٹا کر اور اس کو جو ہے کہتے ہیں پانی سے جو اس کا ہے اس کا استعمال کر لیں آپ جو ہے آپ کی نظر بہتر ہونا شروع جائے گے اب تضابیت کے لیے ایک نسخہ بتانے لگا ہوں اور بال کالے رکھنے کے لیے ایک نسخہ بتانے لگا ہوں دونوں نوٹ کریں بال کالے رکھنے کا نسخہ یہ ہے کہ آملہ ایک چمچ میتھی دانا آملے کے بھی دو چمچ لے لیں میتھی دانے کے بھی دو چمچ لے لیں اور جناب ایک لیٹر پانی کے اندر اس کو جو ہے اوبال لیں اوبال کر جو ہے ساتھ میں اس میں ماظرت اس کے اندر چائے کی پتی جو ہے وہ بھی ایک چمت شامل کر لیجئے گا آپ نے اُبال لیا ایک لیڈر پانی میں اس کو اُبال کر اس پانی کو جب بھی آپ شیمپو جو بھی استعمال کر رہے ہیں چاہے جس بھی جس بھی کمپنی کا استعمال کر رہے ہیں اس میں تھوڑا سا ملا لیں جب آپ بالوں میں لگانے لگیں تو اس سے آپ کے بال کالے رہنا شروع ہو جائیں گے اس کے مستقلیں استعمال سے دوسرا یہ آملہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ منجن کے حوالے سے بھی بہت زیادہ اچھا ہے اور دانتوں کے لیے بھی کیونکہ وائٹمین سی کا خزانہ ہے تو کیلشیم کی کمی پوری ہوگی تو دانت بھی مضبوط کریں گے دانت مضبوط ہوں گے تو پیٹ بھی مضبوط ہوگا پیٹ مضبوط ہوگا تو جسم مضبوط ہوگا اور جناب تضابیت کے لیے جو نسخہ بتانے لگا ہوں اس کو نوٹ فرما لیں عزا آملہ بڑی علائچی سونف میٹھا سوڈا آملہ بڑی علائچی سونف یہ بیس بیس گرام لے لیں اور میٹھا سودا جو ہے وہ آپ دس گرام لے لیں یہ پاورڈر بنا کر آپ نے صبح شام آدھا آدھا چائے کا چمچہ استعمال کرنا ہے بچوں کو اگر استعمال کروانا تو چھوٹی چھٹکی جو ہے وہ آپ استعمال کروا سکتے ہیں اور جو ہے کہتے ہیں اس کا نقصان آپ کو بتانے لگا ہوں جو دو بیماریاں یہ پیدا کر دیتا ہے تو ضرور آپ کو بتا جن لوگ کے میدے جس طب ہیں ان کو عموم انطور پر یہ کبز کر دیتا ہے اور گیسٹرک کولنج بھی پیدا کر دیتا ہے پیٹ میں درد اور گیسٹرک پربلم بھی کر دیتا ہے تو جناب یہ دو بیماریاں ہیں جو پیدا کر سکتا ہے اس لیے جو ہے اگر کوئی بھی مسئلہ ہو تو سکرین پر نمبر موجود ہے کیونکہ ہم بیٹھے ہیں خدمت کے لیے حکیم مہر محمد موگی صاحب کی خدمت کے لیے بیٹھا ہوا ہے اس نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور میں آپ کو ایڈوائز کر دوں گا کہ اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہوگا اس کے ساتھ آپ کو حل بتا دوں گا امید ہے یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی تو ضرور پسند آئی ہوگی تو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریئے گا مجھے آپ اپنی ذات دیں میں آپ کا حربلس حکیم مہر محمد موگی صاحب شکریہ